رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت مل لسانی یفقہ قولی پیارے رسول کی پیاری دعائیں سوتے وقت کی دعائیں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھی جائے اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک حفاظت کنندہ رہے گا اور صبحوں تک شیطان پاس نہ پھٹکے گا آیت الکرسی اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخزه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیدون بشی من علمه إلا بما شاء وسیع کرسیه السماوات والأرض وَلَا يَعُودُهُ وَحِفْظُهُمَا وَحُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وحی زندہ ہے تھامنے والا ہے نہیں آتی ہے اس پر اونگ اور نانیند اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے جانتا ہے سب جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور نہیں آہاتا کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلوم چیزوں سے مگر جس قدر وہ چاہے چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر اور نہیں تھکا سکتی اس کو حفاظت ان دونوں کی اور وہ بلند ہے عظمت والا ہے دوسری دعا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں رخصار مبارک کے نیچے رکھ کر یہ دعا ادا کرتے اللہم بسمکا اموتو و احیاء الہی تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوں گا تیسری دعا بِاسْمِ کَ رَبِّ وَدَعْتُ جَمْبِ وَبِكَ ارْفَاؤُهُ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِ فَرْحَمْهَا وَإِنْ اَرْسَلْتَهَا فَحْفَظْهَا بِمَا تَحْفُظُ بِهِ عَبَادَكَ الصَّالِحِينَ آپ ہی کے نام سے اے رب رکھتا ہوں اپنا پہلو اور آپ ہی کی مدد سے اٹھاؤں گا اگر روک لی آپ نے میری جان تو اس پر رحم کر اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کی حفاظت کر جیسے تو حفاظت کرتا ہے اپنے نیک بندوں کی بے خوابی کا علاج حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے خوابی کے عارضے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہم غارت النجوم وحداعت العیون وانت حی قیوم لا تأخذک سنتم ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی وانمعینی اے اللہ دوب گئے ستارے اور آرام پایا آنکھوں نے اور آپ زندہ ہیں قائم ہیں نہیں پکڑتی آپ کو اونگ اور نانیند اے زندہ اے قائم ذات سکون دے مجھے رات میں اور سلا دے میری آنکھ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے سے میری تکلیف رفع ہو گئی بیدار ہونے کے وقت کی دعا حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زندہ کیا ہم کو بعد اس کے کے مارا تھا ہمیں اور اس کی طرف جی اٹھ کر جانا ہے بیت الخلا میں داخل ہونے کی دعا بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت بایاں پیر اندر رکھنا چاہیے اور یہ دعا پڑھنا چاہیے بسم اللہ اللہم اینی اعوذ بکا من الخبوث والخبائف اللہ کا نام لے کر میں داخل ہوتا ہوں اے اللہ میں پنہا میں آتا ہوں آپ کی ناپاک جنوں اور جننیوں سے بیت الخلا سے باہر آنے کی دعائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا سے نکلتے تو فرماتے غفرانکا الہی میں آپ سے بخشش چاہتا ہوں باہر نکلتے وقت پہلے دائیں پاؤں باہر رکھنا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے باہر تشریف لاتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد للہ الذی اذهب عن العذا وعافانی حمد کے لائق ہے اللہ جس نے دور کی مجھ سے دکھ اور تکلیف کو اور مجھے آرام بخشا وضو کی دعائیں وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کامل وضو کرے تو پھر یہ کلمات پڑھیں اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں دوسری حدیث جامع ترنزی کی روایت کی روح سے کل میں شہادت کے ساتھ یہ دعا ملا لینی چاہیے اللہم جعلنی من الطوابینا وجعلنی من المتطاہرین الہی کر دے مجھ کو بکسرت توبہ کرنے والوں میں سے اور کر دے مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے تیسری حدیث میں یہ دعا بھی مروی ہے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا پاک ہے تو اے اللہ اور آپ کی ہی تعریف ہے میں قرار کرتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے آپ کے آپ سے بخشش مانگتا ہوں اور لاوٹ کر آتا ہوں آپ کی طرف بعض احادیث کی روح سے وضو کے بعد کی دعاوں کو آسمان کی طرف نظر کر کے کوئی بات کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے ملہوزہ آزائے وضو کے دھوتے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کی کوئی صحیح اصل نہیں پس ان کا پڑھنا ناجائز ہے ہاں اثنائے وضو میں مندرجہ زیل دعا کا پڑھنا مروی ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی یا اللہ بخش میرے گناہ اور فراخ کر دے میرے لیے میرا گھر اور برکت دے میرے رزق میں نماز تحجد کی دعائے استفتاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رات کو بیدار ہو کر اپنی نماز شروع فرماتے تو بطور استفتاح یہ دعا پڑھتے اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاتر السماوات والارد عالم الغیب والشهادت انت تحکم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اہدنی لما اقتلفا فيه من الحق بإذنك انک تهدی من تشاؤ الى سرات مستقیم اے اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے جاننے والے غیب اور حاضر کے آپ فیصلہ کریں گے اپنے بندوں کے درمیان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں آپ دکھائیں مجھے ان اختلاف کی باتوں میں جو حق ہے اپنی توفیق سے بے شک تو چلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف سجدہ تلاوت کی دعا احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت میں تین بار یہ دعا پڑھی سجد وجہی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارک اللہ احسن الخالقین میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ہستی کے لیے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی اور کھولے اس کے کان اور آنکھیں اپنی خاص حفاظت اور اندات کے ساتھ برکت والا ہے اللہ بہت اچھا پیدا کرنے والا دعا قنوط حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تاکہ میں اسے نماز وطر میں پڑھا کروں اللہم مہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارکلی فی ما عطیت وقنی شر ما قدیت فإنک تقضی ولا یقدا علیک انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونا توب علیک وصل اللہ ولن نبی جل کریم یا اللہ ہدایت دے مجھے ان میں داخل کر کے جن کو آپ نے ہدایت دی اور آفیت دے مجھ کو ان میں جن کو آپ نے آفیت دی اور کارساز بن میرا ان میں جن کی آپ نے کارسازی فرمائی اور برکت دے میرے لیے اس میں جو مجھے دے رکھا ہے آپ نے اور بچا مجھ کو اس تکلیف سے جس کا آپ نے فیصلہ کر رکھا ہے اس لیے کہ آپ خود فیصلہ کرتے ہیں اور نہیں فیصلہ کیا جا سکتا آپ کے فیصلے کے خلاف بلا شبہ نہیں زلیل ہوتا وہ جس سے آپ محبت کریں اور نہیں عزت پاسکتا جس سے آپ دشمنی رکھیں برکت والے ہیں آپ اے ہمارے رب اور بلند ہیں ہم سب آپ سے بخشش چاہتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں آپ کی طرف اور رحمت اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وطروں کے بعد یہ کلمات تین بار پڑھنے چاہیے تیسری بار بلند آواز سے سبحان الملک القدوس پاک ہے بادشاہ بہت پاک پھر یہ کہا جائے رب الملائکت والروح فرشتوں اور جبریل کا رب قنوط نازلہ اللہم مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمناتی والمسلمین والمسلماتی وعلف بین قلوبهم واسلح ذات بینهم وانصرهم علا عدوکا وعدووهم اللہم لعن الكفر تالذین يصدون عن سبیلکا ويکذبون رسولکا ويقاتلون اولیاءکا اللہم خالف بین کلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمین الہی بخشش فرما ہماری اور سب مومنوں کی اور سب مومن عورتوں کی اور سب مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی اور الفت ڈال ان کے دلوں کے درمیان اور اصلاح فرما ان کے درمیان اور ان کی مدد فرما اپنے اور ان کے دشمن پر اے اللہ لانت کر کافروں پر جو روکتے ہیں آپ کے راستے سے اور جھٹلاتے ہیں آپ کے رسولوں کو اور لڑائی کرتے ہیں آپ کے دوستوں سے الہی اختلاف ڈال ان کے درمیان اور ڈگمگا دے ان کے قدموں کو اور اتار ان پر اپنا ایسا عذاب جس کو نہیں پھیرتا تو مجرموں کی قوم سے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں چلے آؤ نماز کی طرف دوڑوں کامیابی کی طرف اللہ بہت بڑا ہے نہیں کوئی معبود مگر اللہ صبح کی اذان میں حیال الفلاہ کے بعد موزن دو دفعہ کہے نماز نین سے بہتر ہے جواب اذان اذان توجہ سے سننی ضروری ہے سننے والے کو چاہیے کہ موزن کے کلمات خود بھی آہستہ آہستہ دہرائے لیکن حیال الصلاہ اور حیال الفلاہ سن کر کہے لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے سوا اذان کے بعد کی دعائیں اذان کے بعد درو شریف پڑھنا پھر مندرجہ زیل دعا کا پڑھنا حصول شفاعت کا قوی سبب ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصیلت والفضیلت وبعثه مقامًا محمودًا اللذی وعدته اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له وان محمدًا عبده ورسوله رذیت باللہ ربًا وبمحمد رسولًا وبالاسلام دینا اے اللہ مالک اس پکار پوری کے اور نماز قائم رہنے والی کے دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور فضیلت اور سرفراز فرما شفاعت کے مقام محمود پر جس کا وعدہ کیا آپ نے ان سے میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اکیلا ہے وہ اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور محمد کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر مغرب کی اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ تم مغرب کی اذان سنتے وقت یہ دعا پڑھا کرو اللہم هادا اقبال لیلکا و ادبار نہارکا و اصوات دعا تھی کا فغفر لی یا اللہ یہ وقت ہے آپ کی رات کے آنے کا اور آپ کے دن کے جانے کا اور آپ کی طرف بلانے والوں کی آوازوں کا پس میرے گناہ بخش دے اقامت یعنی کہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ تعالی میں اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں چلے آو نماز کی طرف دوڑو کامیابی کی طرف بے شک نماز کھڑی ہو گئی بے شک نماز کھڑی ہو گئی اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ جواب اقامت اذان ہی کی طرح ہے مگر قد قامت السلات کو سن کر یہ کہا جائے اقامہ اللہ وعدامہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکھے سنت فجر کے بعد کی دعائیں صحیحین وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں ایک طویل حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے صبح کی سنتیں پڑھ کر مسجد کو جاتے ہوئے یہ دعا پڑھی اللہم اجعل في قلبي نورا وفي بسری نورا وفي سمعي نورا وعن یمینی نورا وعن یساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعلی نورا وفي لساني نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل في نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم آتنی نورا اے اللہ کر دے میرے دل میں نور اور میری آنکھوں میں نور اور میرے کانوں میں نور اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور اور میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور اور میرے آگے نور اور میرے پیچھے نور اور کر دے میرے لئے نور اور میری زبان میں نور اور کر دے میرے پتھے نورانی اور میرا گوشت نورانی اور میرا خون نورانی اور میرے بال نورانی اور میرا بدن نورانی اور میرے نفس میں نور اور بہت ہی نور بخش الہی مجھے نور عطا فرما دوسری دعا اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل و رب محمد اعوذ بکا من النار الہی اے رب حضرت جبرائیل اور میکائیل کے اور اے رب اسرافیل کے اور اے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پنہا لیتا ہوں ساتھ آپ کے آگ سے تیسری دعا جمعے کے دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جمعے کے دن صبح کی نماز سے پہلے میں بخشش طلب کرتا ہوں اس اللہ سے کہ نہیں کوئی معبود مگر وحی ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا اور میں توبہ کرتا ہوں اس کی طرف تین بار پڑھ لیا جائے تو سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں گھر سے نکلنے کی دعا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گھر سے باہر جاتے تو اپنی نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر یہ دعا پڑھتے اللہم ما انی اعوذ بکا ان ادلہ او ادلہ او ازلہ او ازلہ او اجہلہ او یجہلہ علیہ الہی میں آپ کی پنہ چاہتا ہوں اس سے کہ گمراہ ہو جاؤں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے یا کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے یا جاہل بن جاؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے دوسری دعا گھر سے نکلتے وقت اس دعا کے پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے بسم اللہ ہی توکلتو اللہ ہی لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ کے نام سے میں نے بھروسہ کیا اللہ پر نہیں ہے طاقت نقصان سے بچنے اور فائدے کے حصول کی مگر اللہ کی توفیق سے مسجد میں داخل ہونے کی دعا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں اللہ کا نام لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر الہی میرے گناہ بخش دے اور کھول دے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے نماز تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے دعا استفتح تکبیر تحریمہ کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدتا بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینق ثوب الابید من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالمائی والثلج والبرد اے اللہ دوری ڈال درمیان میرے اور میرے گناہوں کے جس قدر کے دور رکھا ہے آپ نے مشرق کو مغرب سے یا اللہ صاف کر دے مجھے گناہوں سے جس طرح صاف کیا جاتا ہے کپڑا سفید میل کچیل سے یا اللہ دھو ڈال میرے گناہ پانی برف اور اولوں سے فنہ سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعال جدکا ولا الہ غیرک پاک ہے تو اے اللہ اور آپ کی ہی حمد ہے اور بابرکت ہے نام آپ کا اور بلند ہے آپ کی شان اور نہیں کوئی عبادت کے لائق آپ کے سوا تووز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدن السرات المستقیم سرات اللہذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والا دولین آمین ہر طرح کی تعریف ہے اللہ کے لئے جو پان لے والا ہے تمام کائنات کا نہائیت رحم والا بڑا مہربان مالک ہے دن جزا کا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں دکھاتا رہے ہمیں راہ سیدھی راہ ان کی جو انعام فرمایا آپ نے ان پر نہ ان کی جو غزب نازل ہوا ان پر اور نہ گمراہوں کی دعا قبول فرما سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کا کوئی ایک حصہ یا کوئی ایک صورت پڑھ لی جائے تین چھوٹی صورتیں جیسے سور اخلاص یا معوضتین ادا کی جا سکتی ہیں کم سے کم وہ تینوں یا کوئی ایک یاد ہو جانی ضروری ہے رکو کی تسبیح کم از کم تین دفعہ یہ دونوں یا ایک تسبیح رکو میں پڑھی جائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم غفر لی پاک ہے تو اے اللہ رب ہمارے اور تمام تعریفوں کے لائق ہے تو الہی مجھے بخش دے سبحان ربی العظیم پاک ہے رب میرا بزرگ رکو سے اٹھنے کی دعا سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ سن لیا اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی اے رب ہمارے اور آپ کے لئے ہے تعریف تعریف بہت پاکیزہ بابرکت سجدے کی تسبیح سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم غفر لی پاک ہے تو اے اللہ رب ہمارے اور تمام تعریفوں کے لائق ہے تو الہی مجھے بخش دے سبحان ربی العالی پاک ہے رب میرا بہت بلند رکو اور سجدے کی کوئی بھی تسبیح دس سات پانچ مرتبہ بہتر ہے تین بار سے کم نہ ہو دو سجدوں کے درمیان کی دعا اللہم مغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی وحدنی وعافنی ورزقنی الہی مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور میرے نقصان پورے کر اور مجھے بلندی عطا فرما اور مجھے ہدایت دے اور صحت دے اور رزق دے تشاہد سب درود اور وزیفیں اللہ کے لیے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سب عجز و نیاز اور سب صدق خیرات بھی سلام ہو تجھ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت اللہ کی اور اس کی برکتیں سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر میں اقرار کرتا ہوں کہ نہیں رائق عبادت کے مگر اللہ اور اقرار کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں درود شریف اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید الہی رحم و کرم فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح کہ آپ نے رحم و کرم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک آپ ہیں تعریف کے لائق اور بزرگی والے اے اللہ برکت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جس طرح آپ نے برکت نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک آپ ہیں تعریف کے لائق بزرگی والے آخری تشاہد کی دعائیں اللہم انی آوذ بکا من عذاب القبری وعاوذ بکا من عذاب جہنم وعاوذ بکا من فتنت المسیح الدجال وعاوذ بکا من فتنت المحیہ والممات اللہم انی آوذ بکا من المعثم والمغرم یا اللہ یقیناً میں آپ کی پنہا چاہتا ہوں عذاب قبر سے اور آپ کی پنہا چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور آپ کی پنہا میں آتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے اور آپ کی پنہا میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ بے شک میں آپ کی پنہا میں آتا ہوں گناہوں سے اور کرز